بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمیل شاہد آپ سے مقاتل ہوں ابھی ہم یہ جوانم میتھرمیٹکس کا چھٹا لیکچر دے رہے ہیں بوائلر میت کی سلسل میں تو ابھی 23 و 23 نمبر سوال یہ ہم حل کریں گے یہ ایک کاروبار کے مطلق سوال ہے جس میں سعود علی اور سعاد نے کاروبار بلترتی پندرہ ہزار رپے انیس ہزار رپے اور دارہ ہزار رپے کے سرمائے سے شروع کیا سعود نے بطور کاروبار کی دیکھ بال کا سولہ ہزار رپے محافظہ وصول کیا علی نے چھ ماہ بعد کاروبار سے نو ہزار رپے نکال لیے اور نو ماہ بعد کاروبار بھی بند ہو گیا کاروبار میں اٹھونجہ ہزار رپے منافع ہوا ہو تو سب کا حصہ معلوم کریں تو اس قسم کے جو سوالات ہیں اس میں جتنے ماہ سرمائے لگا رہا ہو اتنے ہی ماہ کو ضرب دے کر حصہ کی مقدار بنا لیتے ہیں جبکہ دیکھ بال کی رقم خرچہ میں شامل کر لیتے ہیں لیکن دیکھ بال کا پیسہ وصول کرنے کا یہ علیدہ منافع ہوتا ہے یا یہ علیدہ رقم ہوتی ہے اب یہ جو نا وہ عام بائلر میتھ کے حساب سے یہ سادہ سی رقم ہے سادہ سا سوال ہے لیکن پھر بھی سوال ایسے آ جاتے ہیں امتحان میں اب ہم نے یہ جو نا ہے پہلے ہم نے سعود کی ایفیکٹیو انویسٹمنٹ نکالی ہے اس کو نو ماہ سے تقسیم کریں گے تو ایک لاکھ پینتی ہزار روپے آ گئے ابھی علی میں پانچ ماہ کی انویسٹمنٹ نکالی ہے تو انیس ہزار سے پانچ ماہ سے تقسیم کریں گے تو پچانویں ہزار اس کی انویسٹمنٹ آ گئی جبکہ علی کے نیکسٹ چار مہینے کے انویسٹمنٹ انیس ہزار کیوں انہیں کچھ پیسے نکال لیے تھے نو ہزار نکال لیں گے چار تو یہ چالیس ہزار کی انویسٹمنٹ آ گئی تو اس کا مطالی کی ٹوٹل انویسٹمنٹ پچانویں ہزار جمع چالیس ہزار ایک لاکھ پینتی ہزار ہو گئی تو سعید کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہو گئی بارہ ہزار ضربے نو ایک لاکھ آٹھ ہزار پی تو اصل میں دراصل رقم میں تو تھوڑی سی انویسٹ کی ہیں تو انویسٹمنٹ کی مقدار بڑھ جائے گی رقم بڑھ جائے گی اب نیٹ پرافٹ کتنا ہوا نیٹ پرافٹ یہ وٹھنجہ ہزار پی لیکن سعود کو جو تنخواہ پے کی اس منافع سے کی تو یہ آگیا بات باتالیس ہزار پی تو نو انویسٹمنٹ شیئر کیا ہوگا سا سا بٹا ایک لاکھ پینتی ہزار ہوگا علی بٹا ایک لاکھ پینتی ہزار ہوگا اور سا بٹا ایک لاکھ آٹھ ہزار ہوگا پہلا سا سعود کا ایک لاکھ پینتی ہزار ہوگا پھر علی کا ایک لاکھ پینتی ہزار ہوگا ساد کا ایک لاکھ سی ہزار ہوگا ان کو اگر آپ سب کو ایکول ڈیوائیڈ کر کے وہ حساب نکالیں پانچ نسبت پانچ نسبت چار شیئر کرتے ہیں تو یعنی کیونکہ سب کو ہم نے ستائیس ہزار سے ڈیوائیڈ کر لیا تو یہ ہمارا شیئر نکل آیا تو شیئر ٹوٹل نکل آیا ہمارا یہ جو ہے نا پانچ جمع پانچ جمع چار اب شیئر ٹوٹل کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا حصہ سعود کا پانچ ہے پانچ بٹا چودہ بٹالی ہزار جمع سولہ ہزار اس کی سیلری ہے اس کو اکتیس ہزار پر ملیں گے اسی درے علی کا پرافٹ ہے پانچ بٹا چودہ زیار بٹالی ہزار اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو پندرہ ہزار ملیں گے جبکہ سعود کا پرافٹ ہے یہ چار بٹا چودہ زیار بٹالی ہزار یہ جو نا اس کو بارہ ہزار ملیں گے یہ آسان سا سوال ہے یہ اہم آدمی حل کر سکتا ہے آسانی سے یہ تقریباً میڈل کلاس کی کتابوں میں اس قسم بس سوال ملتے ہیں اچھا اب ایک اور سوال ہے ایک انجینئر فٹر اور ہلپر کو بل ترتیب پندرہ ہزار روپے تنخواہ سنتیز اور پانچ سو روپے اور نوے ہزار بے تنخواہ منتھ لی دی جارہی ہے انہیں دس دن کی تنخواہ برابر بونس بھی ملے گا اور اگر انجینئر اور فٹر کی تنخواہ سے پانچ پرسن انکم ٹیکس بھی کٹ لی جائے تو ہر ایک کو کل کتنی عامدنی ہوئی یعنی ہر ایک کو کتنی رقم ملے گی یہ جو ہر ایک کو کتنی رسیو پارٹ کتنی رسیو کرے گا تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تھرٹی بٹا تھرٹی جمعہ ٹین بٹا تھرٹی اگر ٹوٹی بٹا تھرٹی وہ جو ہنا یہ ہوگی ٹیکس ڈیٹیکشن پانچ پرسن یہ ہم نے لکھ لی تو انجینئر کو انیشل پیمنٹ کیا ہوگی اس کو نوے ہزار پہ تنخواہ ہے ضرب چالیس بٹا تیس اس کی ریشو نکلی ہے یہ بارہ ہزار ایک لاکھ بیس ہزار پہ اس کو ملیں گے رقم ملے گی فٹر کی انیشل پیمنٹ سنتی ہزار پانچ سو رپے ہے تو اس کو بھی چالیس بٹا تیس سے تقسیم کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس کو پچاس ہزار پہ ملیں گے جبکہ ہرپر کی فائنل پیمنٹ ہوگی پندرہ ہزار ضرب چالیس بٹا تیس اس کو بیس ہزار پہ ملیں گے تو انجینئر کی فائنل پیمنٹ یہ ہوگی اس میں سے انکم ٹیکس کارٹنا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار ضرب سو منفی پانچ یعنی دوسری لفظہ پچانویں بٹا سو تو یہ اس کو فائنل جو پیمنٹ ہوگی انکم ٹیکس کارٹنے کے بعد ایک لاکھ چالیس ہزار رپے ہوگی تو اسی طرح فٹر کی پیمنٹ فائنل پیمنٹ وہ پچاس ہزار ضرب سو منفی پچانویں پانچ سوری یہ بٹا سو یہ سنتالی ہزار پانچ سور رپے ہوگی جبکہ فٹر کی کوئی اس قسم کی نہیں کٹی جائے گی اس کو وہی پوری رقم مل جائے گی آگے ہمارا ایک مکینیکل قسم کا نویت کا سوال ہے کہ تین رفتار کی دو شافٹوں کو کراس پٹا پر سے جوڑا گیا چلانے والی شافٹ کے پانچ سور پیم ہیں چلنے والی شافٹ کی پولیوں کی سپیڈ دو سو ایک سو پچاس پچاس بل ترتیب ہیں بل ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے ہم رہے پر پڑا ہے اسی ترتیب سے ہے اگر چلانے والی شافٹ کی سب سے چھوٹی پولی چینچ ڈائے کی ہو تو باقی پولیوں کے کیا ڈائے رکھنے پڑیں گے پولی مینس چرکیاں یہ جو ہے نا جس کو اردو میں چرکی کہتے ہیں انگلیش میں پولی کہتے ہیں تو یہ سوال کو جب ہم حال کریں گے تو اے کا ڈائے نکالنے کے لیے کہ ہم نکالیں گے دی پولی کے آر پیم ضرب دی کا ڈائے بٹا اے کے آر پیم اور اے کا ڈائے نکالنے کے لیے یہ بن گئے پانچ سو ضرب چھے بٹا پچاس اور اے کا ڈائے آگیا یہ اسی کلکولیشن کے حساب سے ساٹھ انچ یعنی دی ڈائے وہ چھے انچ اور وہ دی کے آر پیم نکلے پانچ سو گیون تو پانچ سو گیون تھے تو یہ ہم نے اس طریقے سے سوال نکالا اب دی جمع اے کے آر پیم ڈائے جمع ہوگا تو ساٹھ جمع چھے سٹھ ہو جائے گا چھے چھے سٹھ ہو جائے گا تو بی جمع اے کے آر پیم ریشو ایک سو پچاس نسبت پانچ سو اور تین ریشو دس نکل آئے گی یعنی اور ان کا ریشو ٹوٹل سو نکل آئے گا یہاں اے گا آپ ڈائیگرام بھی دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں ہم نے یہ دیا ہوگا ہے کہ کس طریقے سے یہ کلکولیٹ ہوگا یہ اس میں اوپر ایک پلیاں لہر دی گئے اے فی ڈی اور نیچے سی بی اے دیئی ہیں ان کے پٹے جوڑ جائیں گے تو یہ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں اب ہی کا ڈائیہ کتنا رکھنا پڑے گا اس کو ہم سکسٹی سکس بٹا تھرٹین ریشو ٹوٹل ضربے تین پندرہ شہر یہ دو تین انچ نکلا اور بی کا ڈائیہ کیا نکلا بے وہ شہ سٹھ منٹری پندرہ شہر یہ دو تین یہ مائنس کریں گے فیفٹی پونٹ سیون سے ہمارا جائے گا سی اے ڈائیہ کے آر پی ایم ریشو دو سو تقسیم پانچ سو ہیں یا دو نسبت پانچ ہیں ریشو ٹوٹل ساتھ ہے تو یہ آگیا چھہ سٹھ بٹا سات ضربے دو اس ایکل ٹو اے ٹی پونٹ ایٹ سکس اور سی کا ڈائیہ آئے گا چھہ سٹھ منفی اٹھارہ اس ایکل ٹو چھہ سٹھ منفی اٹھارہ شہر یہ آرچے اس ایکل ٹو فورٹی سیون پونٹ فورٹین تو اب فائنلی ہمارا جواب آ گیا یہ یعنی اے بی سی اے ایف کا ڈائیہ سکسٹی فیفٹی سیونٹی فورٹی سیون پونٹ ٹو سیون ایٹین پونٹ ایٹ سکس انچیز رسپیکٹیو لی یہ جو لاسٹ میں ہم نے یہ اشاریہ میں نکالا ہے اتنا فائن جواب تو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے اس کو کوئی راؤنڈ آباوٹ کر لیں گے تھوڑا سا یعنی سنتالی شہری ایک چھوڑ سنتالی کر لیں گے پندرہ شہری دو تین کو پندرہ کر لیں گے اور آخری آٹھارہ شہری آٹھارہ شہری آٹھ شہری کو انیس کر لیں گے تو یہ ہمارا اس طرح سے سوال صحیح ہو جائے گا اچھا آگے ایک بوائلر ہے یہ سادہ سوال ہے یہ عام طرح بوائلروں پر اس پر واسطہ پڑتا ہے ایک پی ایس 32 پی ایس ای جی والے بوائلر کا ہائیڈرالک ٹیسٹ ون پنٹ فائیو گنا جمعہ پچاس ہی پی ایس ای زائد پر سفارج کرتا ہے ٹیسٹ پریشر کیا ہوگا یہ یاد رکھیں کہ پی ایس ای جی اور پی ایس ای اے میں فرق ہوتا ہے پی ایس ای اے پاؤنڈ پر سکیر انچ ایبسولیوٹ ہوتا ہے یہ یعنی اس میں ویکیوم سے جانے کاؤنٹ کیا جاتا ہے سب کچھ تو وہ اس میں جمع کر کے ایبسولیوٹ کیا جاتا ہے گیج کا مطلب ہوتا ہے جو پریشر گیج پر نظر آ رہا ہے یہ پریشر گیج پر نظر آ رہا وہی ہے تو ریکمینڈنٹ ٹیسٹ کیا ہوگا ایک سو پچاس یعنی پچاس گناہ رکھنا ہے تو جمع کریں گے پچاس ایک سو پچاس بٹا سو ہو جائے گا جمع پچاس یہ آگیا اس کو سوال کا فائنل آگیا تری بٹا ٹو پلس فیفٹی تو ایکچول ٹیسٹ ویل بی دن تری ٹوانٹی تو ایکچول پریشر جا رہا ہے تری بٹا ٹو جمع پچاس تو یہ آگیا فور ایٹی جمع پچاس جمع پچاس تھینکیو بری مچ یہ آج کا یہ سوال ختم ہوئے شکریہ دیں تری بٹا ٹو جمع پچاس